ملک میں کرونا کا پھیلاو روکنے کے لیے نئی پابندی آداز فیصد سے زائد مصبت شہرہ والے شہروں میں انڈور تقریبات پر مکمل پابندی ریسٹرانٹ میں ویکسینیٹڈ افراد ہی آسکیں گے اسکولوں میں بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے پچاس فیصد حاضری پابلک ٹرانسپورٹ میں ستر فیصد ٹرین میں اسی فیصد مسافر ہوں گے مزارات اور پارکس پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ کھلیں گے نسی او سی کے اجلاس میں فیصلے پی ایسل کے کراچی میں میچز میں پچاس فیصد شائقین سٹیڈیوم آسکیں گے سٹیڈیوم میں میچ دیکھنے کے لیے مکمل ویکسینیشن لازم تماشائیوں کو پورے میچ کے دوران ماسک پہنے رکھنا ہوگا لاہور کے میچز سے متعلق فیصلہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہوگا نسی او سی کا پی ایسل سیون کے حوالے سے فیصلہ وفاق سوبوں اور پی سی بی کو مراسلہ پھیج دیا نسی او سی کی پابندیوں کے بعد پنجاب گیمز ملتوی کرونا وائرس کا پھیلاؤ تعلیم پر پھر گھاؤ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں سالانہ امتحان مارچ کے بجائے مئی میں ہوں گے نیا تعلیمی سال یہ کم اگست دو ہزار بائیس سے شروع اکتیس مارچ دو ہزار تئیس کو ختم ہوگا جون اور جولائی میں موسم گرمہ کے تاتلات ہوں گی نوریفیکیشن جاری دوسری جانب رابل فرنڈی کے دو تعلیم ادارے انیس کیسے سامنے آنے پر سیل مردان میں ایک سکول میں چھے طلبہ کے کرونا ٹیس مصبت آ گئے پی ٹی آئی نے نور عالم خان کو پی اے سی سے نکلوا دیا کوبی اسمجی سیکیٹیریٹ نے نوٹفکیشن جاری کر دیا نور عالم پی اے سی کی آرٹ سب کمیٹی سے بھی فارد نور عالم کی سوشل میڈیا پر پارٹی قیادت پر پھر تنقید کہا کمیٹی سے نکالنے کا فیصلہ ظاہر کرتا ہے معاملہ پارٹی ڈسپلن کا نہیں پارلیمنٹ کی پہلی تین کتاروں میں بیٹھے لوگوں کی وجہ سے عوام پر مصیبتیں آئیں ان لوگوں کے احتساب کا وقت آ گئے حکومت مخالف تحریک کے لیے آپوزیشن جماعتوں کی دوریاں کم ہونے لگیں عاصف علی زرداری کا ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان سے رابطہ آپوزیشن جماعتوں کے حکومت اعملی پر تبادلہ خیال عاصف زرداری کا سیاسی منظرنامے میں پی ڈی ایم اور پی پس پارٹی کی مشترکہ حکومت اعملی پر سور عاصف زرداری اور فضل الرحمان کا جلد ملاقات کرنے پر بھی اتفاق وزریعظم کا اندہ سال تک آٹھ ہزار عرب سے زائد ٹیکس اکٹھا کرنے کا عاظم کہتے ہیں آٹھ ہزار عرب ٹیکس جمع کرنے کی بات کی تو لوگوں نے مزاک اڑایا اس سال چھ ہزار عرب ٹیکس اکٹھا کر چکے بلا شبہ حالات برے اور مشکلات ہیں فیصلہ کیا ہے کاروبار میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے خلاف کاریوائی ہوگی برامداد پر زور لگانا ہے عمران خان نے نیشنل سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پالیسی کا اجرا کر دیا سو روپے کی موبائل فون ریچارج پر اب صرف بہتتر روپے اسی پیسے کا بیلنس ملے گا ٹیلی کام سرویسز پر پندرہ فیصد ویڈھولنگ ٹیکس لاغو ایڈوانس ٹیکس کی مت میں تیرہ روپے کٹنے لگے موبائل فون کال پر الگ سے سیلس ٹیکس بھی چارج کیا جائے گا چین کے صفیر نانگ رونگ کی جی ایچ کیو آمد آرمی چیف جینرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات آئی اس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی علاقائی سلامتی کی صورتحال دو طرفہ تعاون میں وسط پر گفتگو ہوئی آرمی چیف نے کہا پاکستان علاقائی امن کی خاطر بین الاقوامی شراکتدانوں سے تعاون کے لیے پورازم ہے نانگ رونگ کا سی پیکٹ میں پیش رفت پر اتمنان کا اظہار گلوکارا آئیمہ بیگ کی ہوشیاری ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس چوری کی کارروائی شروع ہونے سے قبل ہی آئیمہ بیگ نے اپنے اکاؤنٹس خالی کر لیے ایف بی آر نے گلوکارا کے تمام اکاؤنٹس منجمت کر دی ہے گلوکارا میشا شفی کو لاہار ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا عدالت نے حتک عزت کے دعوے پر حکم امتنائی کے خلاف درخواست منظور کر لی سیشن کورٹ نے میشا شفی کے حتک عزت کے دعوے پر کارروائی روح رکھی ہے لاہار ملتان پشاور سمیت پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں بارش کوئٹہ چاغی باشک خاران اور نوشکی میں بھی بادل برسے گلیات کالام مالم جببہ میں برف باری مری میں بھی برف باری کا نیا سلسلہ متوقع بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان دھند کے باعث موٹروے کے کئی سیکشن بند لاہار ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول متاثر آئی سی سی کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم آف ٹیئر کی قیادت پاکستان کے کپتان بابر آزم کو مل گئی محمد رزوان اور شاہین شاہ آفریدی بھی ٹیم آف ٹیئر کا حصہ بن گئے جنوبی افریقہ کے تین آسٹریلیا کے دو بنگلہ دیش اور سری لنکا کا ایک ایک کھلاڑی بھی شامل کوئی بھارتی کھلاڑی ٹیم آف ٹیئر میں منتخب نہیں ہو سکا رہ راستہ آپ کو لیے چلیں گے اسلامباد جہاں تقریب جاری ہے وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں پروائی نہیں کی اور اس کے علاوہ یہ اہمیت دے رہے ہیں ایس ایمی سیکٹر کو جو کہ اس کو آج تک کبھی دی نہیں گئی ایس ایمی سیکٹر جس طرح آپ نے بیان کیا کہ یہ سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے ایک ملک میں اور اس کا جو جی ڈی پی یعنی جتنی ہماری سلانہ دولت ایک ملک میں ویلت کریشن ہوتی ہے دولت بنتی ہے اس میں اس کا بہت بڑا شیئر ہے اور بدقسمتی سے پاکستان میں وہ شیئر نہیں جو ہونا چاہیے اور اس کی وجہ ہے اور جو جو آج آپ نے آہ یہ ایس ایمی پولیسی کے اندر جو آپ نے فیصلے کی ہیں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو کریڈٹ نہیں ملتا ان کو بینک کرزیں نہیں دیتے چھوٹا بزنس ہوتا ہے بڑے بزنسپن کو تو کرزیں مل جاتے ہیں لیکن جو چھوٹا بزنسپن ہے اس کو مشکل تھا کریڈٹ ملنا بینک سے تو آپ نے ایک سب سے بڑی رکاوٹ یہ ان کی دور کی ہے کہ اب آپ نے ان کے لیے آسان آسانیاں پیدا کر دیا ان کو کریڈٹ پہنچانے کے لیے تو وہ تاکہ وہ اپنی بزنس شروع کر سکے اور یہ ایک ملک میں جو جس میں سب سے زیادہ جنون ہوتا ہے جو کہ ایک نوجوان ایک ایک خاتون جو سمجھ دیا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں اس کو اب آگے بڑھانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس دوستوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے تھوڑا پیسہ دو شروع کرنے کے لیے اور جو مثل امریکہ کے اندر جو انقلاب آیا اصل میں ٹیکنالوجی کا وہ سلیکن ویلی سے آیا لیکن سلیکن ویلی میں کیا ہوا کسی کو آئیڈیا آتا تھا اس کو ایک دم وہ انہوں نے وینچر کیپٹل یہ شروع ہو گیا انہوں نے ان کو بیک کیا اس آئیڈیا کو بیک ہوئے وہ انہوں نے چانس لی اور پچیس پچیس چھبیس سبیس سال کے نوجوان ملٹی بلینر بن گئے تو آئیڈیا کو بیک کیا اور جو یوت ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ جنون ہوتا ہے میں جب اگر میں اٹھارہ سال سے اوپر ہوں پچیس سال تک تیس سال تک آئیڈیلنزم زیادہ ہوتی ہے